سولن میں بارش آفت بن کر برس رہی ہے جس وجہ سے پہڑوں سے ملوے گر رہے ہیں سڑک مارک عورود ہو رہے ہیں شہر کے بیمینکشیتروں میں سوکھے پیڑ بھی گر رہے ہیں جس سے لاکھوں روپے کا نقصان لوگوں کو سہن کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں لوگوں نے سولن کے اولڈ بس ٹینڈ کے سمیب ایک گھٹنا دیکھی جس میں ایک سوکھا پیڑ اچانک پارکی میں کھڑی ٹیکسی پر جا گی رہا جس کی وجہ سے دو واہن اس پیڑ کی چپیٹ میں آگئے ٹیکسی چالکوں کو پیڑ کے گرنے سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے فیلحال پیڑ کو گاڑی سے ہٹا دیا گیا ہے گنیمت یہ رہی کہ پیڑ گرنے سے کوئی وقتی کو چوٹ نہیں آئی ہے ٹیکسی چالکوں نے بتایا کہ انہیں کافی سمیں سے اندیشہ تھا کہ یہ پیڑ گر سکتا ہے جس کے بارے میں کئی بار شکایت بھی کی جا چکی تھی لیکن ان کی بات پر کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی نتیجن آج یہ پیڑ گر گیا اور ان کی گاڑی پر گرا ہے لیکن سکھت بات یہ رہی کہ جس سمیں یہ گھٹنا گھٹی اس سمیں گاڑی میں کوئی موجود نہیں تھا انہوں نے کہا کہ گھٹنا ستل پر ہر رویوار سبجی منڈی لگتی ہے اور یہاں بھیڑ کافی رہتی ہے اگر یہ پیڑ رویوار کو گرتا تو جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا اس لیے نگر نگم کو چاہیے کہ وہ شہر کے سوکھے پیڑوں کو کٹوائے تاکہ اس طرح کی کوئی اپریے گھٹنا نہ ہو یہ جو سکھا پیڑ تھا یہ کافی ٹائم سے پیڑ تھا یہ سکھا تو اس کا ڈاری رہتا تھا کہ کبھی نہ کبھی کچھ بھی ہو سکتا تھا اس میں یہ تو ایسی قسمت اچھی رہے کہ یہاں پہ اس کے اندر گاڑی کے اندر کوئی تھانی آج نہیں تو کوئی کچھ بھی جانے نقصان بھی ہو سکتا تھا یہاں پہ اور جیسے سنڈے کے ٹائم پہ کئی بار یہاں پہ وہ بھی لگتی تھی سبجی منڈی بھی لگ سکتی تھی اگر کہیں اس دران کہیں کبھی کچھ ایسا ہو جائے تو کتنی جانوں کا نقصان آ سکتا تھا اس میں اور کیا آج گھٹنا بھی گھٹنا تو یہی بیجی بارش تھی جیسے تو سکھا پیڑ کافی ٹائم سے تھا وہ تو وہ اوپر سے نیچے کو گر گیا جس میں سے کی ایک چالک تو بچارہ گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور ایک ہی بچاؤ ہو گیا اس کا لگنی اس کو کہیں چوٹ پر گاڑی پوری طرح سے ختم ہو چکی اس کی بچاری کی ہم تو پرشاشن سے یہی کہیں گے کہ جتنے بھی ملو آس پاس کے اب جیسے یہاں پر یہ ریلو ٹریک کے ساتھ نیچے کو جاتے بس ٹینڈ کے ساتھ ہی نیچے دیکھو وہاں پر کافی بڑا پیڑ آیا وہ بھی گھر کے اوپر کو آیا اس میں بھی کافی نقصان ہوا ہوا ہے تو ہم یہی پرشاشن سے کہیں گے کہ کیا نہ بھولتے ہی جتنے بھی سکھے پیڑ ہے ٹائم رہتے اس کو کٹوا دیا جائے سکھے پیڑے تاک کہ کسی کا آگے کوئی نقصان نہ ہو گاڑی کا نقصان تو کم سے کم ڈیڑھ کے اسپاس ہے جی ڈیڑھ ایک لگ کا نقصان ہے اب دیکھو آپ کے سامنے دیکھو آج انہوں نے ابھی سواری لے کے جانا تھا ابھی تو اب کیسے جائیں گے بچارے ان کے اسی ٹائم وہ ہو گیا وہاں پر تو ان کا نقصان اس میں کافی ہے ڈیڑھ کے لگ کے اسپاس ان کا نقصان ہے ڈیوان سنگھ ٹیکسی آپریٹر کا کام کرتا ہوں جیسے کہ ہمارے پارکنگ میں اوپر سوکا پیڑ تھا اور جو پرساسن نے کبھی دھیان نہیں دیا ہوگا سہر میں کہیں بھی ٹیکسی سٹینڈ پہ نہیں اور جب وہ بھی سوکے پیڑ جو گرتے ہیں جیسے ہی پرسو بھائی صاحب بورت ہے ابھی کی نیچے بھی گیرا اور آج ہماری گاڑی کے اوپر بھی گیرا اور دو گاڑیوں کا نقصان ہوگا اور سرکار کو اس چیز پہ دھیان دینا چاہیے کہ جتنے بھی سوکے پیڑ ہے اگر یہ کاٹے جائے تو برساتوں میں لوگوں کو دکھت نہیں آئے گی یہ حاصل نہیں ہوگا دوبارہ کبھی بھی نہیں سہر میں اب گاڑیوں کے اوپر تو گریر مار ہوگی جیسے ایک تو کرونا کال سے کام ہمارا ٹھب چلا ہوا تھا تھوڑا بہت جو چل بھی رہا تھا اب گاڑیوں کے تو نقصان ہوگا ہے جو اس کا کون دیکھے گا گاڑی کسٹیں ہیں انسورنس ہیں تو اس چیز کا پیسہ ہم لوگوں کو پورا ہی نہیں ہوتا ہے تو اس چیز پہ پسانچن کو دھیان دینا چاہیے کہ جتنے بھی سوکے پیڑ ہیں سہر میں ان چیز کو کٹنا چاہیے حالانکہ بیچ میں ہم ٹیکسی آل میں ایک بار کوشید بھی کی تھی اس پیڑ کو کٹنے کے لیے گرانے کے لیے ہم سے لوگوں سے گران نہیں ہو اور آج میں بھی ابھی باہر سے آیا ملکو پتہ لگے اسے چیزا ہاتھا ہوگا